کل ہی انفیکٹ یہاں پہ پہنچوں کوئٹا میں چارج تو میں نے لے لیا تھا تین چار دن پہلے کوئٹا کل دوپیر کو پہنچوں بارہ بجے آتے ہی تین چار میکموں کی بریفنگز کی ہیں اور رات کو سٹی کا پورا راؤنڈ لگایا ہے اور آج بھی صبح سے کوئٹا کے راؤنڈ پہ تھا تاکہ دیکھ لوگوں کہ کوئٹا کی حالت کیا ہے اور جو امپروومنٹس ہمارے کیپٹل شہر میں ہو سکتی ہیں ضرور ہونے چاہیے اور اب بھی ہسپٹل کا راؤنڈ کیا اور اس میں بھی ابزورف کیا ہے کہ خاصی مشینری ایک کوپنٹ اور کوئی سٹاف کی کمی ہے جس کو ہم امرجنسی بیسس پہ لیں گے سیکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں ان کو ہم تین چار دن میں انشاءاللہ پراؤنڈ دکھائیں اچھا سر ایک چیز میں نے دیکھنے ہے آپ کی انیویٹیشن پر ہم سوال اسٹریل آئے ہیں یہاں ہمارا داخلہ ہمیں ہی پتے کس طرح کی سٹیویشن ہے دیکھیں یہاں جیسے مسائل آپ نے خود دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں جب ہم اندر گئے تو ہمیں بیانے نکال دیا گئے چیز سارٹ ساکھ ساوائیں گے تو بائی بائی آپ ان کے بھی ضرور پور نہیں کریں گے تو آپ اپنے جو افیشل میڈیا تو آپ کو ایک سی طور کا لے لیتے ہیں میں بتاتا ہوں اس میں ایک تو بڑی معذرت اگر آپ کو یہاں پہ کوئی زہمت ہوئی ہے تو سیکیورٹی کی ایشوز ہیں لیکن آپ کی بات یہ درست ہے کہ ایک سرکاری میڈیا اندر جا کے پوری کوریج لے کے آپ کو ڈسٹیبیوٹ کر سکتا تھا آئندہ ہم یہی کریں گے ہاسپٹل کی حالت دیکھنا پرائمری ایک ٹاسک تھا کیونکہ اگر انسانی جان کی قدروں کیمت نہیں ہے اور انسانی جان کی دیکھ بھال نہیں ہے تو باقی چیزیں تو پھر سیکنڈری رہ جاتی ہیں تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ کل میں آئے ہوں آج میں ہاسپٹل میں ہوں اس طرح ہم چھوٹے ہاسپٹلز کا بھی راؤنڈ کریں گے اور جو جو کمیہ ہے انشاءاللہ یہاں کوئٹہ میں پوری ہوں گے پورے بلکستان میں جو مسائل ہیں اداروں میں سب سے زیادہ چاہے ہیلتھ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے وہاں پر سب سے زیادہ جو مسائل ان ملازمین کے وجہ سے ہوتے ہیں جو غیرازر ہوتے ہیں جو کنڈکٹ ٹیک نہیں ہوتا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی کہ وہ سپارش پر بڑھتی ہوتے ہیں یا پیسے دے کے بڑھتی ہوتے ہیں کے پاس اپروچ ہوتا ہے اس چیز کو کیسے آپ کانٹر کریں گے بلکستان میں یہ حاضری یقینی بنانی چاہیے جتنے بھی اداروں کے ہیڈ ہیں وہ دیکھیں اپنے سٹاف آفیسز سارے ٹائم پہ آئیں اور کوئی غیرازری نہ ہو اور جو غیرازر ہوتا ہے اور گھر بیٹھ کے تنہا لیتا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور اس کو نوکری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سر یہ میرٹ کی بات ہے بلکل میرٹ کی بات ہے آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی اے کمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے پورے پاکستان میں میرٹ پرویل کر رہا ہے تو جتنی آئندہ بھی بھرتی ہوں گی میرٹ پہ ہونی چاہیے اور جو انرول ہوئے ہیں ان کو اپنی محنت سے دیانداری سے کام کرنا چاہیے سر سٹاف کی کمرانی کو کیسے پورا کریں گے یا نرسل نہیں ہے ہاں میں نے اب یہ ٹرومہ سینٹر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس کی ایسے نہیں منظور ہوئی ہے اس میں سٹاف کوئی نہیں ہے اس کا بجٹ کوئی نہیں ہے تو ایمبلنس کی پتہ نہیں کیا حالات ہیں وہ بھی دیکھنے پڑیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ آپ یقین رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہم بڑے پراریٹی بیسز پہ ٹیک اپ کریں گے اور ہیلتھ ایجوکیشن اس کو تو ٹاپ پراریٹی پہونا چاہیے اور آپ دیکھتے ہیں امران خان صاحب کا بھی پرائیم نسٹر صاحب کا بھی یہی ایمفسیز ہیں ہمارے چیف پرنسٹر بلوچستان کا بھی بہت ویجنری ہیں ان کا بھی یہی ایمفسیز ہے کہ ایجوکیشن ہیلتھ پہ بڑا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم بڑی تیزی سے کام کریں سر بہت چھوٹے چھوٹے مسائلیں بہت چھوٹے چھوٹے مسائلیں جس سے بہت کلیل پیسو سے حل کیا جا سکتا ہے ہمارے سامنے لیبارٹری موجود ہیں اور مست سال ہو رہا ہے وہاں پہ بلڈ بیگز نہیں ہے ہسپتال میں ویلچیئر کی کمی ہے ایک ویلچیئر کیلئے ہمیں ایمیس اور ڈی ایمیس کو کال کرنی پڑتی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں جو عوام کو ریلیو دے سکتے ہیں اب انشاءاللہ ہم مایکرو مینجمنٹ میں بھی اگر مجھے جانا پڑا جو کہ میرا کام نہیں ہے میں اس میں بھی جاؤں گا اور آپ کی ہر سہولتیاں پوری ہوگی میں تو یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ تو کسی کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے میرے ساتھ آپ کے ساتھ اگر یہ ہیلتھ فسیلٹیز ہی ہمارے ٹھیک نہیں ہے تو پھر آگے کیا کام چلے گا تو انشاءاللہ آپ تسلیل رکھیں سارے کام ہیں ایڈوکیشن کے جو کام ہو رہا ہے تو جو عالی افتران ہے وہ انسیکشیوں کو بھی تبادلے کے چکر میں شاید آپ سے بھی کروا بھی لیں تو پیر آپ کے کس طریقے سے اس کو میریٹ پیر رکھیں گے ایک تو بات یہ ہے کہ جو آفیسر پوسٹ ہو اس کا کوئی ٹینیور سیکیور ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی کارکردگی دکھا تو سکے تو لیکن جس نے انیفیشنسی دکھائی اور جس نے کام صحیح نہ کیا میند سے نہ کیا تو پھر اس کی تبدیلی کو سوچنا پڑتا ہے سی ایم صاحب نے ایک اعلیٰ اختیارتی کمیٹی بنائی ہے شہر کے لیے کہ رجب بہت زیادہ ہو گیا ہے جو لکھ روڑز ہیں وہاں تجارتی مراکست کان شہر میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو ریشی علاقے ہیں وہاں مارتے بڑھ رہی ہیں اور گرنڈنگ کوڈز کے خیال نہیں رکھا جا رکھتے ہیں کل رات بھی میں تین گھنٹے شہر میں پھیر رہا ہوں اور آج صبح سے بھی میں ابھی تک راؤنڈ پہ ہی تھا تو ٹریفک انجینئرنگ کا یہاں بڑا پراؤلم ہے انکروچمنٹس کا پراؤلم ہے گندگی کا پراؤلم ہے مطلب صفائی کا پراؤلم ہے صفائی نہیں ہو رہی اور ہیپ ایزٹ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں آج مجھے دوسرا دینا ہے یہ ساری چیزیں میں نوٹس کر رہا ہوں اپنے ذہن میں بٹھا رہا ہوں اب یہ آجتہ آجتہ ہم ان ایونیوز پہ کام کریں گے میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کمیشنر کوئٹا نے خاصہ کام کیا ہوئے روڈز کلین ہو گئی ہیں فوٹ پاس بن گئی ہیں کافی حد تک لیکن کچھ ایسے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں کام ہونے والا ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی ہوگا کیونکہ جو تھوڑا سا رورل ٹچ دینے والے ایریاز ہیں ان کا بھی تو حق ہے کہ ان کو فسیلٹیز ملنے چاہیے ان کو بھی یوٹیلٹیز پاس ہونا چاہیے ان کو بھی روڈز ملنے چاہیے تو انشاءاللہ ہم ادھر بھی ڈیویلپنٹ کریں گے سر اسلام آپ کی تکروری بلکستان میں اس پہ کچھ میڈیا میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا ہے بے بنیاد ہے اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے بس ایسی دس بارہ سال پہلے کوئی کمپلینٹ تھی اس کی انکوائری ہوئی وہ سیٹل ہوگی کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی تو اب تو دس بارہ سال ہو گئے ہیں خامخہ کے اس طرح کی باتیں نہیں آنے چاہیے بلکہ آپ سب کو مجھے ذرا حمد حوصلہ دینا چاہیے کس میں انشاءاللہ آپ کوئٹا میں تبدیلی دیکھیں گے بلوچستان میں تبدیلی دیکھیں گے بہت شکریہ